ابھی سورج بلکل سر میں ہے اور بڑی سخت دوپ نکلی ہوئی ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ سے زبردست ہوں میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے ہوئے رہیں اور جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سمامین تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ویلوکہ کرتے ہیں آگا آج ابھی دوپیر کا ٹائم ہے اور بہت ہی سخت دوپ نکلی ہوئی ہے سورج بلکل سر میں اور تھوڑے تھوڑے سے بادل بھی آئے ہوئے ابھی ہم سب نے دوپیر کا کھانا کھایا کیونکہ آج امی جی نہیں ہے وہ آپی کہاں گئی ہوئی ہے تو میں نے سب کو جلدی کھانا دے دیا کیونکہ میری ذمہ داری تھی پھر اور میں ابھی باہر آئی تھی اور بہت ہی گرمی ہے باہر تو ہوا بلکل بھی نہیں چل رہی درخت تو ایسے ہیلی نہیں رہے اور میں نے ابھی کپڑے بھی دوئے تھے یہ اید والا سوٹ ابھی تک پڑا تھا دونے والا میں نے نہیں دویا تھا کیونکہ میں ٹوول کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ چلے تو پھر دھاؤں گی لیکن وہ نہیں چلا تو میں نے آج ادھر ہی دو لیا ہے باقی سب ابھی اندر بیٹھے ہوئے کیونکہ بھائی تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے تو جی ابھی ہم سب نے کھانا تو کھا لیا ہے آج ہم نے بنائی تھی میٹھی میٹھی کھیر ساتھ میں سالن بھی تھا لیکن اتنی زیادہ گرمی میں سالن کھانے کا دل نہیں کرتا تو کھیر جانا وہ تھنڈی ہوتی ہے وہ ہم نے بنائی تھی اس کے ساتھ آج روٹیاں کھائیں ہم نے اور ویسے بھی میرے موپ اتنے زیادہ دانے بنے ہوئے گرمی کی وجہ سے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تھنڈی تھنڈی چیزیں کھایا کرو زیادہ سالن کا استعمال نہ کیا کرو تو یہ ہے کھیر یہ بچ گئی ہے تو میں اس کو فریج میں رکھنے جا رہی ہوں تھنڈی ہو جائے گی سب نے کھانا تو کھا لیا ہے یہ شام کو کھائیں گے پھر اور ماشاءاللہ سے کل بارش آئی تھی تو ہمارے لیمو کو پھر سے بورا لگ گیا ہے اب دعا ہے کہ لیمو بھی لگ جائیں کیونکہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ایسے ہی بورا لگا ہے لیکن وہ ہوا چلنے کی وجہ سے جڑ جاتا تھا لیکن آج تو ہوا بلکل نہیں ہے اللہ کرے کہ لیمو بھی لگ جائے اور آج سارے ادھر والے میں نے اپنے کچن کی صفائی کی ہے کیونکہ کل بارش آئی تھی اور بہت تیز ہوا بھی تھی تو سارا گند بن گیا تھا تو صبح صبح میں نے سارے گھر کی صفائی کی تو پھر ادھر کی بھی کر دی اور ابھی تک صاف پڑا ہوا ہے کیونکہ آج ہوا نہیں ہے نا ہوا ہو تو پھر گند بھی آتا ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارا کچن بلکل محفوظ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جو چولا ہے نا اس میں تھوڑا سا پانی چلا گیا ہے تربال بھی اوپر ڈالی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ادھر سے پانی آیا ہے اوپر سے اور نیچے سے چولے سے ہو کر ماشاءاللہ سے ادھر سے ہمارا کچن اور ہاؤس کتنا پیارا لگ رہا ہے ادھر بھی انٹے لگائی ہوئی ہیں اور ادھر بھی لگائی ہوئی ہیں اور ساتھ میں سبزی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور ابھی فاطمہ آ رہی ہے فاطمہ سو کے اٹھ گئی ہو اچھا اسلام تو کرو اسلام علیکم اچھا امی کہاں گئی ہے فاطمہ فاطمہ سو رہی تھی تو امی جی پھر فاطمہ کو ساتھ نہیں لے گئی بیسے ابھی فاطمہ وہاں پہ تنگ کرتی ہے ہاں جی اللہ علی بھی چلا گیا فاطمہ کا بھائی بھی چلا گیا آج ہے نا فاطمہ ابھی فاطمہ میرے پاس ہے کھانا کھا لیا نا آج کیا آپ نے کھایا ہے مطلب پلاو نئی آج ہم نے کھیر کھائی ہے میٹھی کھیر میٹھی کھیر اچھا تو اپنی آنٹی سے پوچھو آنٹو آنٹی آپ کو کھیر پسند ہے آنٹی کھانی ہے ہاں کھانی ہے تو آنٹی کو پھر دینا ٹھیک ہے بتائے گی آنٹی اور آج برامدے میں ہم نے یہ فرشی پنکہ چلایا ہوگا ہے کیونکہ جو چھت والا نا اس کی ہوا بہت ہی تھوڑی ہے سب کو ہوا نہیں آتی اور اس لئے آج ہم نے یہ چلا لیا ابھی بھائی سوئے ہوئے ہیں باقی دایا ابو اور ابو جی باہر موشیوں کو اچھایا ڈال رہے ہیں بھائی پہلے باہر کھٹوں میں کام کرنے کے لیے گیا ہوئے تھے وہ تھک گئے ہیں اس وجہ سے سو گئے ہیں تو ابھی فاطمہ اور میں اٹھ گئے ہیں پہلے ہم بھی سوئی ہوئی تھی اور کپڑے میرے خوشک ہو گئے ہیں میں ان کو اتار لیتی ہوں زیادہ دیر دھوپ میں رکھیں تو ان کا کلر جو انا خراب ہو جاتا ہے ویسے بھی اس کا اتنا شوک رنگ ہے تو یہ کلر جو انا اٹھ جاتا ہے پھر دھوپ میں اور ماشاءاللہ سے کل درختوں کو بارش کا پانی اتنا زیادہ لگ گیا تھا کہ ابھی تک سیول ہے اور پانی بھی تھوڑا تھوڑا کھڑا ہے درختوں کو تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا لیکن بارش آنے کے بعد خوبص بن گیا گرمی جو انا پیلے جتنی ہی ہو گئی ہے جب بارش آئی تھی کل کل تو اتنا تھنڈا موسم بن گیا تھا لیکن آج پھر گرمی بہت زیادہ ہے تھوڑے تھوڑے سے بادل آئے ہوئے سفید سفید لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے اللہ پاک کی مرضی وہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادل آ جائے اور بارش دوبارہ سے ہو جائے جتنا ہو بس بنا ہوا ہے کیونکہ بارش آنے سے پہلے یہ ہو بس جانا ضرور بنتا ہے اور ابھی ادھر نہ میں نے ٹپ میں پانی نہیں بھرا کیونکہ ادھر دوپ بہت زیادہ ہے پیچھے سے دوپ لگتی ہے تو بیٹھا نہیں جاتا جو دوپیر کے ہمارے کھانے کے برطن تھے وہ میں نے ادھر کھاڑے میں دھو لیا تھے ادھر ہم شام کو پانی بھریں گے ساتھ میں گھڑا بھی بھر لیں گے اور بوتلیں بھی جو ہوں گی تو تب جہاں پہ چھاؤں آ جائے گی صبح صبح چھاؤں ہوتی ہے ادھر سے درختوں کی لیکن اس ٹائم دوپیر کے ٹائم پیچھے سے بہت ہی دھوپ لگتی ہے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے پھر پانی نہیں بھرا پانی بھی گرم ہو جاتا ہے اور ابھی میں نے کپڑوں کو تیہ لگا لیا ہے ابھی میں رکھنے جار ہی ہوں اندر اندر بھی میں نے آج سارے کمرے کی سیٹنگ کی ہے کیونکہ کل بارش آئیے سارا اگند بن گیا تھا فاطمہ بھی آ گئی ہے اس کمرے میں زیادہ تر نہیں بیٹھتے کیونکہ اس کے سامنے سے بہت ہی دھوپ لگتی ہے آگے نہ کوئی درخت ہے نہ ہی برامدے ہیں تو سیکہ بن جاتا ہے اس کمرے میں پانکھے کی ہوا بھی گرم لگتی ہے تو جو ہمارا وہ کچھا برامدہ ہے وہ تھنڈا ہے ہم سارا دین جو ہے نا ادھر ہی بیٹھتے ہیں فاطمہ یہ کیا ہے یہ فاطمہ کا جوت ہے فاطمہ کو چھوٹا ہو گیا ہے فاطمہ کو پورا ہی نہیں ہے فاطمہ اپنی رنگ تو دکھاؤ اپنی مندری تو دکھاؤ فاطمہ کی چھوٹی اسی مندری ہے چھوٹے چھوٹے جانتے ہیں فاطمہ دکھا نا تو یہ یہ ہے ہاں یہ بھی پورا نہیں ہے آپ کو یہ چھوٹی ہوگی آپ کو آپ بڑی ہو گئی ہے فاطمہ یہ دکھا نا آتھ یہ دیکھیں جی فاطمہ کی چھوٹی سی رنگ فاطمہ یہ کس نے لے کے دی ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے فاطمہ آتھ حدی سے لی ہے اچھو فاطمہ بڑی پاری بچی ہے نا چھوڑیاں بھی ہیں ٹھیک ہے فاطمہ کی میندی بھی نہیں اتری فاطمہ کون سے کام کرتی ہے میری تو اتر گئی کیونکہ میں ہے تو پھر پانی میں ہاتھ ڈالتی ہوں فاطمہ بھائی چلیں کپڑے رکھیں اندر تو بہت ہیوبس ہے بیٹھنا مشکل ہے کپڑے جانا میں ٹرنگ میں رکھتی ہوں ٹرنگ کھول کر اور علماری میں سے بھی ساری دھوپ اندر آتی ہے ابھی دوپیر کا ٹائم ہے تو جانوروں کے کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے ان کو بھی چارہ ڈال دیا ہے پہلے ٹوکی پر بناتے ہیں پھر ان کو ڈالتے ہیں اب ماشاءاللہ سے ہماری جو بچڑی ہے نا یہ چارہ بھی کھا لیتی ہے پہلے تو صرف اپنی ماں کا دودھ پیتی تھی لیکن اب بڑی ہو گئی ہے تو چارہ بھی کھانے لگ گئی ہے جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں سیم اسی طرح ہم جانوروں کے نیچے سے بھی صفائی کرتے ہیں یہ پھوڑا لگاتے ہیں گوبر سارا ایک طرح بھی کھٹا کر لیتے ہیں کچھ کی ہم تھابیاں بنا لیتے ہیں جو ہم جلاتے ہیں اور کچھ جیانہ باہر کھیتوں میں لے کر چلے جاتے ہیں جو اضافی ہوتا ہے یہ خات کے طور پر استعمال آ جاتا ہے فصلوں میں اور فصلوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا کچھ چارہ ہم نے بنا لیا ٹوکے پہ اور کچھ یہ پڑا ہوا ہے یہ ہم شام کو بنائیں گے اتنا ابھی کافی ہے ان کو ایک دفعہ تو ڈال دیا ہے یہ دوسری دفعہ ڈال دیں گے پانی پلانے کے بعد اور ملکی بھی ابھی فیر رہی ہے کیونکہ کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے ابھی اپنا دانا چون رہی ہوگی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اندر آ جاتی ہے لیکن جب کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر باہر چلی جاتی ہے اور ابھی چولے بھی صاف کرنے والے ہیں ابھی بہت زیادہ ادھر دھوپ ہے اس وقت سے میں نے نہیں کیے کیونکہ آگ جلائی ہے تو کافی راک بن گئی ہے شام کو صاف کروں گی ابھی تو گرمی بہت ہے تو جی پیر ریورز ابھی دوپیر سے سورج جانا ڈال چکا ہے پیفہال فاطمہ اور میں سو گئی تھی تو ابھی اٹھے ہیں تو موسم جانا تھنڈا ہو گیا ہے ابھی ہم باہر آگئے ہیں ابھی اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہیں شام کے جو ہماری روٹین کے ہوتے ہیں تو جی پیر ریورز آج کی ویڈیو میرے یہاں تک تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور پلیس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تکلیں مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ